سودی نظام بزنس کو اور لوگوں کے کاروبار کو اور محنت مزدوری کرنے والوں کے مواقع کو نقصان پہنچاتا ہے سیدھی سی بات ہے کہ جب ایک شخص فیکٹری چلاتا ہے تو اسے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ میری فیکٹری میں مجھے نقصان ہو گیا میرا کیا ہوگا نقصان بھی ہو سکتا ہے فائدہ بھی ہو سکتا ہے وہ محنت کرتا ہے لیکن اگر وہ یہ فیکٹری کے پیسے دس کروڑ روپے بینک میں رکھ دے تو وہ یہ سوچتا ہے مجھے نقصان کا تو کوئی اندیشہ نہیں اور فیکس مجھے سود بھی ملتا رہے گا جب اس طرح کی انسان کو عادت پڑ جائے تو وہ پھر کبھی بھی فیکٹری کی طرف نہیں جائے گا سود کا ایک ذرہ بھی لینا یہ حرام ہے ایک روپیہ بھی اگر سود کا لیا جائے اور مال میں مل جائے تو پورے مال کو برباد کر دیتا ہے مسلمان کو چاہئے کہ اس سے دوری اختیار کرے یہاں پر یہ بات بھی ارز کر دوں کہ آج کر اسلامی بینکنگ کے نام سے بہت ساری بینک کھلے ہوئے ہیں ہمارے اکثر علماء اور مشایق کا اس سے اختلاف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ میں جو نظام ہے وہ نظام بھی سودی ہے مکمل اسلامی نہیں ہے لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہئے اور وہاں کے جو معاملات ہیں اس سے دور رہیں بلکہ بعض ہمارے مشایق علماء تو یہ کہتے ہیں عام بینک میں رکھنے سے زیادہ گناہ اسلامی بینک میں ہے کیونکہ یہاں پر سود کو حلال سمجھ کے لیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم اتا فرمائے اور یہود و نصارہ نے جو سودی نظام ہم پر مسلط کیا اللہ تعالی مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرمائے اور اسلامی نظام نظام مصطفیٰ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے سود کے رواج سے باہیمی جو محبت کے سلوک ہیں اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے کیونکہ جب آدمی سود کا عادی ہوتا ہے تو وہ کسی کی کرز حسن سے مدد وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سوچے گا کہ اس کو ضرورت ہے میں اس کو دس لاکھ روپے دے دوں تو مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا اگر یہ دس لاکھ روپے اگر میں دس سال کے لئے بینک میں رکھ دوں تو مجھے کتنا سودی نفع ہو جائے گا تو یہ جو ریشو انٹرسٹ جو ریٹ مقرر کیا گیا لوگوں کے ذہنوں میں راست کر دیا گیا اس سے یہ نقصان ہوا کہ پھر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو کوئی کرز حسن دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے اور جو سود پر کام کرنے کے عادی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا مقروض ہے کرزہ ادا نہ کر سکے اور سود پر سود بھرتا رہے تو ایسا شخص خواہش کرتا ہے کہ مقروض کی حالت اچھی نہ ہو کیونکہ اگر سارے مقروض کی حالتیں اچھی ہو جائیں تو ان سے سودی کرزہ کون لے گا تو یعنی انسان کتنا درندہ صفت ہو جاتا ہے کہ نعوذ بالنام ذالک وہ کسی مسلمان کی بہتری کو نہیں دیکھ سکتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ محتاج رہیں اور مجھ سے سودی کرزہ لیتے رہیں مسلم شریف کی حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر سود لینے والے پر سود دینے والے پر سودی دستاویز کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت کی اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں اللہ رب العالمین سودی نظام سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے اور سچی وقی توبہ نصیب فرمائے اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں وہ کل برز قیامت سیدھا کھڑا نہیں ہو سکیں گے جس طرح آسیب زدہ جس پر جن کا سایہ ہو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا گرتا پڑتا چلتا ہے قیامت کے روز سود خوروں کا یہی حال ہوگا سود سے ان کے پیٹ بہت بھاری اور بوجل ہو جائیں گے اور وہ اس بوجھ سے گر پڑیں گے حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ علامت اس سود خور کی ہے جو سود کو حلال جانے حدیث پاک میں ہے کہ جو سود خور ہوگا سود لینے والا کل بروز قیامت ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اندر کا منظر باہر سے نظر آ رہا ہوگا ان کے پیٹوں میں سامپ اور بچھو بھرے ہوئے ہوں گے جو انہیں ڈنک مار رکھے ہوں گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيُّ مِثْدُ الْرِبَا یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کی طرح ہے یعنی بزنس کرنا بھی تو سود کی طرح ہے یہ کافروں نے کہا کہ سود میں بھی نفع ہے اور بزنس میں بھی تو نفع ہے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا اور اللہ نے حلال کیا بے کو بزنس کو اور سود کو حرام کیا تو یہ کافر سود اور بزنس کو برابر سمجھتے ہیں یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں بے کاروبار کرنا یہ حلال ہے اور سود کا لینا دینا کرنا حرام ہے